جہند آپ سبھی کا آدھر سے ایشٹڈی ٹو ایشٹڈی ون ایجوکیشن چینل میں سبھی کا سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک اہم جانکاری لے کر کے آئے ہیں یہ اہم جانکاری خاص طور پر ہائی سکول یوپی بورٹ کے چھاتروں کے لیے ہے یدی آپ ایک گلتی کرتے ہیں تو آپ کے بیس نمبر کٹ لیے جائیں گے کیا کچھ بڑا بدلہ ہوا ہے دوہجار تیئس میں اس کے لیے آپ کو پورا ویڈیو کو دیکھنا جروری ہے یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں یوپی بورٹ کے لیے کیا کچھ بڑا بدلہ کیا گیا ہے پہلے تو ہم لوگ جو ستر انگ کا نمبر ہوتا تھا اوشی میں پیپر دے دیتے تھے لکھی تو ہوتا تھا پرمپراغت وہی چیز ہوگی کنت وہی ستر نمبر میں بیس نمبر کا آپ کا او مار سیٹ ہوگا اور وہی او مار سیٹ میں یدی آپ گلتی کرتے ہیں تو بیس نمبر کاٹے جائیں گے ایک گلتی پر دیکھئے اس میں بستار سے اور کیا کچھ جانکاریاں دی گئی ہیں کرکار نے کیا کچھ کیا ہے اس کے بارے میں اہم جانکاری دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں دیا گیا ہے بدلاؤ کی پریاغ راج پرمک سمباد داتا یو پی بورٹ کی ہائی سکول پرچھا اس سال بدلے پیٹرن پر ہونی ہوگی ٹھیک ہے پہلی بار چھاتر چھاتراؤں کو پرمپراغت اتر پستکہ کے ساتھ ہی او مار سیٹ بھی ملے گی ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے ایک اتر پستکہ دی جاتے تھی اسی پر سبھی پرشنوں کے اتر گوھم لکھا کرتے تھے کنت اتر پستکہ کے ساتھ ساتھ اس بار او مار سیٹ بھی دی جائے گی ستر انگ کے پرشن پتر میں سے پچاس نمبر کے اتر ورڑ آتمک پرکار کے ہوں گے اور بیس نمبر کے پرشن بہت بھی کلپی ہوں گے اب ستر نمبر میں پچاس نمبر کے آپ کے لکھت ہوں گے اور بیس نمبر کے آپ کے بہت بھی کلپی پرشن ہوں گے جس کا جباب بہت بھی کلپی پرشن کا جباب آپ کو او مار سیٹ پر دینا ہوگا اور ورڑ آتمک جو ہوں گے ان کو آپ کو اتر پستکہ پر ہی انسر دینا ہوگا ہے چلیے آگے کیا دیا ہے او مار بھرنے میں ایک گلتی ہوئی تو پورے بیس نمبر کاٹے جائیں گے یادی آپ او مار سیٹ میں ایک بھی گلتی کرتے ہیں تو آپ کے بیس نمبر کاٹ لیے جائیں گے جیسے او مار سیٹ پر آپ کو اپنا نام لکھنا ٹھیک ہے نام تو نہیں لکھا جاتا ہے اس پر رول نمبر لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کون سا سبجیکٹ ہے کس پالی میں ہو رہا ہے کس تیتھ میں ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو کس بدیالے میں ہو رہا ہے بدیالے کوٹ کو لکھنا اس سب بہت ہی جروری ہوتا ہے یادی آپ اس میں کوئی بھی گلتی کرتے ہیں تو آپ کے بیس نمبر کاٹ لیے جائیں گے کیونکہ او مار کا ملینکن اسکیننگ مسین اور کمپیوٹر سے ہوگا اب دیکھو او مار جو سیٹ رہے گا اس کا ملینکن جانچی جائے گی جو کانپی اسکیننگ مسین کے اور کمپیوٹر سے ہوگا یادی آپ کا اس میں گلتی ہوا تو بیس نمبر آپ کا چلا جائے گا اس کے لیے آپ کو بہت ہی ساؤدھانی پوروک او مار سیٹ پر اپنے نام رول نمبر اور ڈیٹ بیسے کالج کوڈ کالج نیم ہر ایک چیز کو سبجیکٹ کوڈ ایک اچھے طریقے سے بھرنا اس کو ساؤدھانی پوروک بھرنا ہوگا چلیے اور آگے کیا دیا ہے اس کے بارے میں دیا ہے دسویں کے چھاتر چھاتروں کو سہولیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوپی بورڈ کے سچیو دیب بکانت سکل نے منگلوار کو بورڈ کی بیپ سائٹ پر او مار سیٹ کا نمونہ اور اسے بھرنے کے لیے ایڈوازری جاری کر دیئے یوپی بورڈ کی جو بیپ سائٹ ہے ہائی سکول کی اس پر دیب بکانت سکل جی نے منگلوار کو ہی او مار سیٹ کی نمونہ کو پرستط کر دیا ہے اور اس کو کس طرح بھرا جائے گا اس کے بارے میں بھی جانکاری دیئے تاکہ او مار کے گولے بھرتے سمیں کسی بھی پرکار کی ترٹی نہ ہو جائے ٹھیک ہے آگے دیا ہے کہ پریوگ آتمک پرچھائیں کی ہوگی کنٹرول روم سے نگرانی یعنی کہ جو آپ کی پریوگ آتمک پرچھائیں ہوتی ہیں اس کی کنٹرول روم کے دوارہ نگرانی کی جائے گی یعنی کہ کی کیمرے لگے ہوں گے انہیں کے اندر ہی آپ کی پریوگ آتمک پرچھائیں ہوں گی اور جو پریوگ آتمک پرچھائیں ہوں گی وہ 21 جنوری سے شروع ہونے جا رہی ہیں یو پی بورٹ کی انٹرمیڈیٹ پرچھائیں پرچھا کی نگرانی پہلی بار کنٹرول روم سے کی جائے گی یہی نئی پریوگی پرچھائیں کی سوچتہ بنایا رکھنے کے لیے پہلی بار سیکٹر مجیسٹریٹ بھی تینات ہوں گے اور دیا ہے کہ اس کے نگرانی کے لیے سیکٹر مجیسٹریٹ کو بھی نیانترت کیا جائے گا اور کچھ جانکاریاں جو ہیں اس کو آپ لوگ پورا دیکھئے گا ویڈیو میں اندر تک تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ یو پی بورٹ نے اس سال کیا کیا پریورتن کیا ہے دیا ہے یو پی بورٹ کے پریاغرات چھتری کاریالے کی اپر سچیو بیما مصرہ نے بھی سبھی جلا بیدیالے نیرچک کو پتر لکھ کر کنٹور روم اصطاپت کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں یعنی کہ اس بار جو بھی پیپر ہوگا جو بھی پریوگاتمک پریچھائیں ہوں گے وہ سب بہت ہی نگرانی پور ہوں گی اور سادھانی پور کیے جائیں گے اس لیے آپ کو بہت ہی سادھانی پور پریچھا کو دینا ہے اومار سیٹ کو بھی بڑھنا ہے اور آپ کے پریوگاتمک جو پریچھائیں ہوں گے ان کو بھی دینا ہے دیا ہے کہ ورس دوہجار تیز کی ہائی سکول بورڈ پریچھا میں پرتیک بیسے کے پرشن میں بیس انگ کے بس تنشت پرشنوں کے اتر اومار سیٹ پر انکت کیے جائیں گے اب دیکھو کہا گیا ہے کہ جو دوہجار تیز کے ہائی سکول میں بہت بڑا بدلہ ہوا ہے وہ یہی بدلہ ہوا ہے کہ بیس انگ کے نمبر بہت بکھلپی ہوں گے اور انہیں آپ کو اومار سیٹ میں ہی بھرنا ہوگا یعنی کی پہلے کیا ہوتا تھا اگر بچے گلتی کر دی دے تھے تو اس کو کٹ کر کے پھر سے اس کا انسر لکھ سکتے تھے لیکن یدی آپ اومار سیٹ میں ایک بار گلتی کر دیئے اور گولہ لگا دیئے اس کے بعد دوبارہ اس پہ آپ کٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ جب بھی بہت بکلپی پرشنوں کے اتر دیجئے بس تنشت پرشنوں کے اتر دیجئے اومار سیٹ پر تو بہت ہی سعودھانی پوربک ان کے اتر کو لکھئے آگے دیا ہے کہ سعودھانی برتنے کے لئے دیا ہے یہ سعودھانیاں برتیں چھاتر چھاترہ ہیں کیا سعودھانیاں چھاتر چھاترہوں کو برتنی ہے کس پرکار کے پن کا پریوک کرنا ہے کانپیاں کس پرکار سے لکھنی ہے کیا اس میں اوبر رائٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں دیئے گئے ہیں دیکھو بہت ہی انپورٹنٹ ہے اس کو جرور ہی دیکھنا دیا ہے کیول کالے یا نیلے بالپن سے صحیح گولے کو گہرے نیسان سے بھریں دیکھو ایک بالپن آتا ہے کالا ہو یا نیلا ہو اسی کے دوارہ ہی آپ گولے کو صحیح نیسان کے دوارہ بھریں ٹھیک آپ کا جو گولہ صحیح ہو نیسان اسی کو ہی بھریں انتہ دوسرے کو نہ بھریں پرتیک پرسن کا اتر پترک میں دیئے گئے کرمانگ کے سامنے گولے میں نیسان لگا کر دیجئے پرتیک پتر کے چار بکلپ ہیں ٹھیک ہے پرتیک پتر کے چار بکلپ ہوں گے اتر پترانگ میں دیئے گئے کرمانگ کے سامنے گولے پر ہی آپ نیسان لگائی ہے انتہ اور کہیں پر نہیں جو صحیح انسر ہے اسی پر دیا ہے اوہم آر پر سبھی پروشتیاں ساودھانی پوروک بھریں اس میں کٹنگ اوبر رائٹنگ قدا پی نہ کریں یعنی کہ گلت ہو جائے تو وہ کیا کرنا ہے کٹنگ اوبر رائٹنگ یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے گلتیاں ٹھیک ہے اور اوہم آر سیٹ پر وائٹنر کا پریوگ نہ کریں اب کیا بولا ہے کہ اوہم آر سیٹ پر گلتی ہو جا رہے ہیں تو وائٹنر کا پریوگ نہ کریں اسے کھرچے نہیں انتہ اتر کا ملینکن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا لوگ اوہم آر سیٹ پر یہ دکلت ہو جاتا تھا وہ وائٹنر کے دوارہ صحیح کر دیتے تھے لیکن اب ایسا کریں گے یا خدر دیں گے اس پر کھرچ مار دیں گے کھروچ نا تو اس سے آپ کی اوہم آر سیٹ کا ملینکن نہیں ہوگا پرتے کے پرسنگا اتر کیول ایک ہی پورے گولے میں گہرا تثہ پورا نیسان لگا کر دیجئے ٹھیک ہے اتر کے لیے دیئے گئے صحیح گولے میں نیسان لگا یہ اتر پترنگ پر انکہیں کوئی نیسان نہ لگائیں ٹھیک ہے اس بار ہائی سکول میں جو پنجی کرت چھاتر چھاتر آئے ہیں وہ کتنا ہے دیا ہے سولہ لاک اٹھانوے جار تیس چھاتر ہیں اور چودہ لاک اٹھارہ ہجار چار سو پانسٹ چھاتر ہیں کل جو ہائی سکول کے چھاتر ہیں ان کی سنکھیا ہے یک تیس لاک سولہ ہجار چار سو پچاسی ٹھیک ہے دھنواد اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ سیئر کرنا اور لوگ بھی جان جائیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہائی سکول میں اس بار کیا بہت بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے اور ایک گلتی پر آپ کے بیس نمبر کٹ لیے جائیں گے دھنواد موسیقی موسیقی